جنگل سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا گے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیرہ گیرہ کلومیٹر گیرہ ہے فلپائن کے پاس بحر القاہل کی گیرہ 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 کلومیٹر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں وَطَعُدُ قَصَّى زُنْفِي اَن تَبْتَلِعُحُ پھر آپ سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصلبات کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر تھسا دوں فَالْمَلَاِقَةُ تَسَّى زِنْفِي اَن تَعَجِلَهُ وَتُحْلِكُ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو سونا چاہیے تھے پھرڑو ماردو جب ہماری کوئی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ رکھتے لے جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فَالَمُ عبدی مِن چلے چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرے بندہ کیا ہے انکان عبدکم فَشَانَكُمْ بِهِ تمہارا ہے تو پکڑ دو اڑا دو مار دو ٹکڑ ٹکڑ گا دو وَإِنْكَانَ عبدی اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عبد میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے میرا منی وَإِلَيَّ منی وَإِلَيَّ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لئے یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے نافرمانادار ہیں جو بڑے علماء ہیں فہام ہیں متخی ہیں تحجد گزارنائین جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندو اے میرے بندو اور کون سے بندو تقوی والے علم والے تولیق والے جہاد والے نہیں اللہ دین اصرفو ورہا انفسیں جنہی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو قریش کے بطان مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے ہیں کہ عمر تو برباد کر دی اب میں نہیں توبہ کا کیا خیدہ تو لگر اللہ تقنطو من رحمت اللہ نا امید نہ ہو ان اللہ یخفر ذنوب جمعی سارے معاف کر میں تم آو تو سی آنے والو تو من تقرب علی یتلکیتو من بری تم سے کوئی نراز ہو جائے تو اس سے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے تمہیں کسی پہ ناراز ہو تمہیں منانے کے لیے آئے تم اس کا استقبال کرو چاہیتا ہے بڑے اکام ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس از ایک کوبرہ سانپ کی طرح ہوبرے گا کہ آپ آپ آگئے معافی مانے اس نے تم نے میری بیس کی ازنا تم نے میری ضلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو ماف کر دو یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ بت پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو ماف کر دو جاؤ دفعہ جاؤ اور میرا اللہ کہہ کہہ رہ کبھی سوچ کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا کبھی سوچ ہے اولا میں دروائی بن ہوں تم یا چنو کا وزیر اللہ بھی بنا ایک آدمی نراز ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بچا کے ویٹا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری زندگی اس کے وفادار رہا چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا تم سے ناک نہیں رکھواتا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رغو میں اپنے خون میں اپنے جگر میں اپنے دل میں یہ سارا علم ہے باقی سب وضولیات ہیں فعل من نه لا الہ الا اللہ سب سے پڑا علم ہے لا الہ اللہ چمی گویم مسلمان ہم بدرزم کتانم مشکلات لا الہ من تقرب علیہ جو مجھے منانے آتا ہے تلقیت من بعید میں آگے بڑھ اس کا استقبال کرتا کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا جو ان ان اللہ هو الغنی لو ان اول وآخ وانس وجن وحی ومیت ورطب ویابس وصغیر وکبیر كان ولا ادقى قلب رجل واحد ما زاد في ملک شیع ولو ان اول وآخ وانس وجن وحی ومیت ورطب ویابس وصغیر وکبیر ورطب ورطب وانس ورطب 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 رجل واحد من ما نقص ما نقص ذالک في ملک شیعہ لن لن تبلغو ذری فت ذر رونی ولن تبلغو نفع فتن فعونی تم میرے نقصان کے قابل ہو نا میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوی والے بن جاؤ تے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے ورابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی خودت مزار رکھونے